نمشکار دوستو آپ سب کا سواگت ہے جی کے فیکٹو پیڈیا میں اس ویڈیو میں ہم کرکٹ کے ان نیاموں کے بارے میں بات کریں گے جس کے دورہ کسی بیٹسپین کو آؤٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ جان لے کہ کرکٹ دنیا میں دیکھا جانے والا دوسرا سب سے پریہ کھیل ہے اسے لگ بھگ دھائی عرب لوگ دیکھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک روچک تتے بتانا چاہوں گا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پہلے کھلاڑی جنہوں نے دوہرہ شتک لے گایا وہ کون ہے آپ سب کا یہی اتر ہوگا کہ سچین دندل کر بٹ یہ اتر غلط ہے سب سے پہلے کھلاڑی جنہوں نے دوہرہ شتک لے گایا وہاں تھا ایک مہلہ کھلاڑی جن کا نام ہے بیلینڈا کلار جنہوں نے ڈینمارک کے خلاف 1997 کے وشکپ میں دوہرہ شتک لے گایا تھا اب آگے بڑھتے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی بیٹس میں وہ کتنے طریقے سے آؤٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ جان لے کہ جتنے بھی نیم بنائے گئے ہیں کرکٹ کے وہ آئی سی سی دورہ بنائے گئے ہیں آئی سی سی کا عرض ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل اس کا مخیال ہے دوبائی میں ہے اور اس کی ستھاپنا 15 یون 1909 کو ہوئی تھی اس کے پہلے ادھاکش کولین کارٹری تھے اور اس کے آخری ادھاکش سشانک منوہر تھے کرکٹ میں کل ملا کر دس طریقوں سے آؤٹ کیا جاتا ہے کسی بیٹس میںن کو ہم ان دس نیموں کو دو بھاگوں میں پڑھیں گے ایک ہوگا سامانی نیم دوسرا ہوگا اہ سامانی نیم سامانی نیم کے اندر ہم چھے طریقوں کے بارے میں جانیں گے اور اہ سامانی نیم کے اندر ہم چار طریقوں کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے سامانی نیم ہے بولڈ آؤٹ کا نیم دوسرا نیم ہوئے کیچ آؤٹ ہے کارٹ آؤٹ ہونا تیسرا نیم ہے ہٹ ویکٹ آؤٹ ہونا چوتھا نیم ہے پک بادہ پانچوا نیم ہے رن آؤٹ ہونا چھٹوا نیم ہے سٹمٹ آؤٹ ہونا کیا آپ جانتے ہیں پہلی بار تھرڈ امپیر کے استعمال بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ ایک میچ میں ہوا تھا انیس سو بیان بے میں اور سب سے پہلے کھلاڑی جنہیں تھرڈ امپیر دورہ آؤٹ دیا گیا تھا ان کا نام ہے سچن تندل کر اب ہم جانیں گے ارسامانے طریقوں سے آؤٹ ہونے کے نیم اس کے اندر سب سے پہلے نیم آتا ہے ریٹائر ہٹ آؤٹ ہونا بش میں ابھی تک صرف دو ہی کھلاڑیوں کو ریٹائر ہٹ آؤٹ دیا جا چکا ہے وہ ہے ماروان اٹاپٹو شریلنکا کے اور دوسرے کھلاڑی ہیں مہلہ جائے ورد نے وہ ابھی شریلنکا کے کھلاڑی ہیں اگلا نیم جو ارسامانے طریقے سے آؤٹ ہونے کا ہے وہ ہے ہٹ ڈا بال ٹائس یعنی ایک گیند کو دو بار مارنا پلے سے اس کے بعد جو نیم آتا ہے وہ ہے افشٹرکٹنگ دا فیلڈ یعنی چھت رکشن میں بادہ پہنچانا ہے اس کے اندر ہینڈلنگ دا بال بھی آؤٹ مانا جاتا ہے سب سے پہلے کھلاڑی جنہیں افشٹرکٹنگ دا فیلڈ کلاوڈ دیا گیا تھا وہ ہے تھے لین ہٹن جو کی انگلینڈ کے کرکٹ کھلاڑی تھے بیشو کے ایک ماتر کھلاڑی جنہیں افشٹرکٹنگ دا فیلڈ اور ہینڈلنگ دا بال دونوں کلی آؤٹ دیا گیا ہے وہ ہے مہیندہ روانات آسامانے طریقے سے آؤٹ ہونے کا جو سب سے آخری نیم ہے وہ ہے ٹائم ڈاؤٹ یہ ٹو مینٹ رول اگر کوئی بیٹسمن آؤٹ ہوتا اور اس کے بعد دوسرے بیٹسمن دو مینٹ کے اندر کریس تک نہیں پہنچتا تو اگلے کھلاڑی کو آؤٹ دے دیا جاتا ہے کیا آپ جانتے پہلی بار ڈاکورٹ لیویس سسٹم کے استعمال کب کیا گیا تھا سب سے پہلی بار ڈاکورٹ لیویس سسٹم کے استعمال زنبوہوے اور انگلینڈ کی بیچ ہوئے ایک میچ میں کیا گیا تھا انیس سو سنتانبے میں آپ سب کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل جکی فیکٹو پیڈیا کو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد سبسکرائب کریں ہمارے چینل جکی فٹو پیڈیا